اسلام علیکم دوستو ویلکم ڈو سینڈ سپورٹس آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور اگلینڈ کے درمیان اہم مقابلہ جو کہ گیارہ نومبر کو کھلا جائے گا لیکن اس میں اسے قبل پاکستان ٹیم کے لیے اچھی خبر ہے کیونکہ نیوزیلینڈ اور سلنگا کا میچ خطرے میں پڑ چکے آخر کا وجہ کیا ہے اس کے ساتھ ہم بات کرنے والے ہیں کہ شہداب خان گنجری کے حوالے سے ایک بڑی اچھی خبر سامنے ہے کیا شہداب خان انگلینڈ کے علاوہ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے لیکن ساتھ ہارس روہ بھی انجڈ ہو چکے ہیں کیا ہارس روہ انگلینڈ کے علاوہ مقابلہ کھیلیں گے یا پھر اس کے ساتھ اس کی جگہ زمان خان کو پاکستان کے سکوارڈ میں شامل کیا جا سکتا یا پھر اس کی علاوہ کیا اس مقابلے کے لیے عمرار احمد کو موقع ملے گا تو 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 سب سے پہلے آپ کو یہ کہا کرتے چلیں کہ نیوزی لینڈ با مقابلہ سری لینڈ کا میچ خطرے میں پڑ چکے ہیں مشکل میں ہیں اور اس کی بڑی بجاجی ہے کہ ایک بار پھر بینگلور میں بارش کا امکان ہے آپ جانتے ہیں کہ نو نومبر کو سری لنکا اور نیوزی لینڈ میں یہ مقابلہ کھیلے جائے گا اور اگر یہ والا میچ بارش کی نظر ہوتا ہے تو پھر پاکستانٹ ٹیم کی دوبارہ قسمہ چمک اٹھے گی کیونکہ اگر بارش آگی اور میچ واش اٹھ ہو گیا تو اس کا فائدہ یقین پاکستان کو ہوگا کیونکہ پھر پاکستان انگلینڈ کو ہرا کر آسانی سے سیمی فینل میں جا سکتے اس لئے آج سے دوستو اب تک جنہی کے ویدر ہیڈار کے اوپر ستر سے اسی فیصد بینگلور میں جنہی کے نو نومبر کو بارش کے امکان ہے اور زیادہ امکان ہے کہ بارش آ جائے اور یہ والا میچ بھی بارش کی نظر ہو جائے لیکن دوستو اگر بارش آگی تو آپ کو پتہے کہ اس کا فائدہ پاکستان کو گا اور پھر پاکستان انگلینڈ کو را کر سیمی فینل میں جا سکتا ہے اس لئے آج سے لیکن اس سے پہلے شرط یہ بھی ہے کہ افغانستان اپنے دون مقابلے ہار جائے جو لو جو ہے تو بات کی بات ہے لیکن اچھے خوابہ جو فلال آرہی وہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ اور سننگا کے میچ بارش کو جیسے متاثر ہو سکتا جس کا فائدہ پاکستان کو گا لیکن ساتھی ساتھ ہاریس روو دوستو انجڈ ہو چکے ہیں آپ کو پتہے کہ ہاریس جو کہ نیوزی لینڈ اخلاف داس آور کرنے کے بعد گیرانڈ چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن آپ خوابر سامنے آ رہیے اس کی انجڈری کے حوالے سے کہ اس کی انجڈری زیادہ سیریس نہیں ہے اب بھی آپ کو پتہے کہ چار دن پڑے ہیں پاکستان انگلینڈ کے میچ سے اور اس کی جو ابتدائی رپورٹیں وہ سامنے آ چکی اور اس میں اس کی کوئی انجڈری زیادہ نہیں ہوئی ابھی تاکہ اس کے اس میچ میں کھیلنے کے جو امکان ہیں وہ ففٹی ففٹی ہیں یعنی کہ ابھی ففٹی ففٹی امکان ہے کہ ہاریس روو اس میچ کے لیے دستیاب ہوں گے یا پنیوں گے لیکن توقع جہی جہاں کبھی دن چار پڑے ہیں جس علیاء سے وہ اس مقابلے سے پہلے فٹ ہو جائیں گے لیکن اگر ہاریس روو اس مقابلے کے لیے فٹ نہیں ہوتے تو پھر زمان خان کے سکوارڈ کے جن کے زمان خان کے پاکستان کے سکوارڈ میں واپس آنے کے چانس بن سکتے ہیں یہ تو وقت پر دیکھا جائے گا کیا ہاریس روو اس مقابلے کے لیے کھیلتے یا پھر نہیں کھیلتے لیکن ابتدائی رپورٹ سامنے اس کے مطابق ہاریس روو کی اس میچ کے لیے ففٹی ففٹی چانس کی جو انجریہ وہ زیادہ سیریس نہیں ہے لیکن ساتھی ساتھ گوڑی نیوز یہ ہے کہ شداب خان جو انجیٹ ہو چکے تھے لیکن اب شداب خان دوستو مکمل طور پر فٹ ہو چکے ہیں اور وہ انگلینڈ کے حلاب وہ مقابلہ کھیلیں گے جو کہ پاکستان نے گیارہ نامبر کو کھیلنا ہے لیکن جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ ایک برتبہ پھر آپ کو پتے گی شداب خان جو کہ فٹ ہو چکے ہیں لیکن اب عبرار کے دوبارہ پاکستان ٹیم میں واپس آنے کے امکان نہیں ہے لیکن اب عبرار رحمت کو اس مقابلے کے لیے موقع ملے دیس لئے آسف شداب خان نے اس مقابلے کے لیے پاکستان ٹیم کا حصہ ہوں گے تو آپ جہی لگتے کہ پورا ورلڈ کپ جنہی کھیم زمان خان کے علاوہ اور اس کے علاوہ عبرار رحمت کے علاوہ کھیلنے والے کے جب شداب خان فٹ ہو چکے تھا آپ کوئی امکان نظر نہیں آرہا کہ عبرار رحمت کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہوگی تو 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 یہ تھی آج کی دو دین بڑی خبریں مدید خبر اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے ریو سان سپورٹس